آج ہم لوگ بائیو فلوک میں امونیا کا ٹیسٹ کے لیے ایک کیٹ کو دیکھتے ہیں یہ اپی آئی کا کیٹ ہے اور اس کا ریزلٹ جو ہے وہ آلموسٹ ایکیوریٹ آتا ہے تو یہ اپی آئی کا کیٹ ہے آپ اس میں دیکھیں گے کہ اس میں ایک بریف دیکھ بھی دیا ہے کہ بائیو فلوک ٹینک میں امونیا جو ہے اس کا فارمیشن کیوں ہوتا ہے تو اس کا دو تین ریزن اس پر لکھا ہے اور وہ صحیح بھی لکھا ہے کہ یہ آپ کا ایکسٹرہ فیڈ جو ہے اس کا باٹم میں ڈیپوزٹس ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے یہ اچھا ہے اور اس کا لگ بگ پندرہ سو روپیہ جو ہے مارپی ہے اور یہ کیٹ کا ریزلٹ اچھا آتا ہے تو اس میں دو ڈروپ راتا اور لگ بگ آپ اس سے ون تھٹی ٹیسٹ کر سکتے ہیں تو اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کیسے ون تھٹی ٹیسٹ جو ہے اس کو آپ ڈو ہنڈر سسٹی کر سکتے ہیں یہ دیکھتے آئے اس میں یہ ایسے کر کے دو باٹل رہتا ہے اس میں آپ کو لکھا وہ ملے گا باٹل ون اور باٹل ٹو اور اس میں یہ کلر چاٹ رہتا ہے ایک سالٹ وارٹر کے لیے ایک فری Monaten اور ساتھ میں ملے گا آپ کو یہ کچھ ٹیسٹ ٹیوب یہ دیکھیں یہ سالڈ وارٹر کے لیے اور ڈببے میں ایک اور ہے وہ فریش وسٹر کے لیے یہ ایک ٹیسٹ ٹیوب ملے گا آپ کو اور یہ دیکھیں اس میں باٹل ٹو لکھا ہوا ہے تیسٹ ٹیوب اور اس میں امونیا تیسٹ ٹیوب جو ہے یہ باٹل ون تو آپ کو کیا کرنا ہے یہ 5 ml کا اس میں ایک لائن دیا رہتا ہے ٹیسٹ ٹیوب میں وہ لائن دیکھ رہے ہیں گا وائٹ کلڑ کا لائن جو ہے تو 5 ml میں 8 ڈروپس پریسکرائب رہتا ہے لیکن آپ کو کیا کرنا ہے جو سیمپل لینا ہے وہ دھائی ایمل لینا ہے یعنی آدھا سیمپل لینا ہے تو ابھی ہمارے پاس دو ٹینک ہے ایک یہ ٹونٹی تھوزن لیٹر کا ہے اور دوسرا 1 لیک لیٹر کا ہے تو ابھی ہم لوگ ٹونٹی تھوزن لیٹر والے بائیو فلوک ٹینک کے امونیا کا لیویل دیکھتے ہیں کیا ہے یہ 5 ml کی جگہ ہم نے 2.5 ml لیا ہے اس لیے لیا تاکہ 8 ڈروپس کی جگہ ہم لوگ 4 ڈروپس کریں گے تاکہ 130 ڈروپس کی جگہ 260 ڈروپس ہو سکے تو یہ دیکھئے اس طرح سے 2.5 ml لینا ہے اور اس میں اب ہم لو یہ دیکھیں بوٹل ون لکھا ہے اس بوٹل ون کو کھول کے اور اس سے جو ہے کیا کرنا ہے ڈککر اس کا کھول لیتے ہیں اور بوٹل ون سے کیا کرنا ہے آپ کو 4 ڈروپس ڈالنا ہے 8 ڈروپس رہتا ہے 5 ml سیمپل کے لیے یہ کیونکہ 2.5 ml ہے اس کو آپ کو کیبل 1 2 3 4 بس آپ کو 4 ڈروپس ڈالنا ہے اور اس کے لیتے ہیں کیپ کر دینا ہے اب آپ کو لینا ہے بوٹل 2 بوٹل 2 کا بھی اسی طرح سے آپ کو 4 ڈروپس ڈالنا ہے 4 ہو گیا اس کے بوٹل کے کیپ میں ایک خاص بات ہوتی ہے اس کے بوٹل کا کیپ کو آپ نارملی کھولیں گے تو نہیں کھولے گا تو آپ پش کر کے کھولیں گے تب ہی کھولے گا یہ بوٹل کے کیپ پر بھی لکھا ہے اب اس کے کیپ کو لگا کر کے اس کو شیک کر دیتے ہیں اور اس کو کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کچھ دیر چھوڑنے کے بعد اس میں آپ کلر چینج دیکھ سکتے ہیں تو کلر ایکچولی اوبزر کرنے کے لیے آپ کو کچھ دیر ویٹ کرنا پڑے گا تب تک ہم لوگ پانچ کر دیتے ہیں ویڈیو کو ابھی دیکھیں اس کا کلر آ چکا ہے تو دس بیس سیکنڈ میں یہ ہو جاتا ہے تو آپ اس کو ہاپ منٹ کے لیے چھوڑ سکتے ہیں اور کلر چارٹ لے لیں گے اور کلر چارٹ میں جب اس کو دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کے ٹینک میں آپ کے وارٹر کا امونیا کا لیول کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جائے گا آپ کا سیمپل میں تو آپ سمجھئے اتنا زیادہ امونیا آپ کے ٹینک میں ہے تو ابھی یہ ٹاپ پر چلے ہیں جیرو امونیا ہے تو ابھی ہمارے ٹینک میں امونیا کا کوئی ایسو نہیں ہے تو یہ کافی ٹائم ہو چکا تھا لگ باق جو ہے ٹین ڈیز ہو چکا تھا ٹین ٹو ٹویل ڈیز چیک نہیں کیا کہتے اس کو تو اس کو میں نے سوچا کہ چیک کر لیا جائے تو اس طرح سے آپ بہت ہی آسانی سے امونیا کا ٹیسٹ اپنے بیو فلوک ٹینک میں کر سکتے ہیں اور یہ ٹیسٹ آپ کو ویکلی کر لینا چاہیے اگر آپ کے فش کا سائز جو ہے وہ گروہ کرنے لگا خاص کر تب سیڈ کے ٹائم میں امونیا کا اتنا ایسو نہیں آتا لیکن جیسے یہ فریش وارٹر والا تو آپ چارٹ دیکھ سکتے ہیں دونوں کا چارٹ آلموست سیم ہی ہے تو دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا ڈیفرینس ہے بس جیرو لیبل والے کا تو دیکھ سکتے ہیں یہ آلموست جیرو میں ہی ہے تو اس طرح سے آپ بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اور اپ ڈیٹ ملے گا آپ کو کبھڑا سکتے ہیں ملے گا ٹیسٹ کبھڑا سڈیو MIKE